ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں آپ کو لکی مروت سے جہاں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کر دیا ہے حملے میں ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت چار اہلکار شہید ہو گئے ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے جی او نیوز کی نمائندے رسول داور سے رسول داور بتائی گا کہ فائرنگ کے تبادلہ بھی جاری ہے جی بالکل پولیس چوکی لکی میں جو شد پسندوق کا حملہ ہوا تھا اس میں یہ افسوسنا خبر ہے کہ ڈی ایس پی سمیت چار پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ پانچ زخمی بلکہ چھ زخمی بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو قریبی اسپطال منتقل کیا گیا جبکہ جو چوکی ہے اس کے لیے باقی جو دیگر پولیس اہلکار ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ جن شد پسندوں نے حملہ کیا ہے اس کو سرچ کیا جائے علاقے میں سرچہ پیشن شروع کیا گیا ہے فائرنگ کا جو تبادلہ تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ اب رک گیا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی سمیت چار افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں اور اس میں یہ پانچ افراد جو ہے اہلکار ہیں پولیس کے وہ زخمی ہو چکے ہیں نسول دعویر اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور زخمی اہلکاروں کے حوالے سے بتا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے انہوں نے کہ دی ایس پی سمیت تین اہلکار اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں اور چار اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور حملے میں ڈی ایس پی اقبال محمد سمیت یہ اہلکاروں کے حوالے سے رسول دعویر نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ رسول دعویر آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں لکی مروت میں دیشتگردوں کا پولیس چوکی پر حملہ دیشتگردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی سمیت چار اہلکار شہید ہو گئے ہیں موسیقی